هذا النور شفاء صدور فاضر عطر كل لسان و هنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن طلاقِ ذیہار کیا تھا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے انتی علیہ کا وحرِ امی تو اس وقت تین طلاق پڑھتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی تھی وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامے سے شادی نہیں کر سکتی تھی یہ تھا جاہلیت کا دستور طلاق اس طرح پڑھتے تھے تو خورا کو خامد نے کہہ دیا انتی علیہ کا وحرِ امی وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو نے کیا کر دیا پشلی عمر میں مجھے تو نے طلاق دی اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو وہ سیدھی اٹھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس ہر سائشہ کے گھر کی باری تھی ہر سائشہ آپ کو کنگی فرما رہی تھی کنگی کر رہی تھی تو آ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے طلاقِ ذہار دی ہے آپ کا کیا حکم ہے چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواش تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حرم تی علیہ ہے خولہ طلاق ہو گئی نکاح ختم کہ یا رسول اللہ آپ نظرِ ثانی فرمائیں آپ نظرِ ثانی فرمائیں اکلا مالی وَأَفْنَا شَبَابِ وَنشَقَّ لَهُ بَطْنِي یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل چکی ہے میں اور شادی نہیں کر سکتی میرا شباب ختم ہو چکا ہے میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے وَتَفَرْقَ اَهْلِ مَا بَاب میرے مر چکے ہیں میں کس کے جاگر سکتا دروازے پر بیٹھوں آپ نظرِ ثانی فرمائیں آپ نے فر فرمایا حرم تی علیہ ہے تو حرام ہو گئی اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظرِ ثانی فرمائیں تو آپ چھپ ہو گئے کہ سنتی نہیں مانتی نہیں تو آپ نے سر جکا لیا حضر شک ہنگی کر رہی ہیں جب اس نے دیکھا اللہ کہ نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے اچھا آپ نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سنا تھی دوستی تھی تعلقات اس تو ورد سفارتی مراسم ٹھیک تھے کہ آپ نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سنا تھی اس میں سے ہاتھ اٹھا اور آسمان کی درموں اٹھا اللہم ان لی منہ سبیتا سبا اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان زمنتہم علیہ فجا میری طاقت نہیں میں ان کو روٹی کھلاؤں ان زمنتہم علیہ فضاعو باپ کے سفرد کروں تو وہ بھی بڑا ہو چکا ہے سنبھالنے کے قابل نہیں یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار میں قربان جاؤں خولہ کے تعلق اور عشق پر یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے اللہ کو پابن کر رہی ہے میرے حق میں فیصلہ دینا ہے میرے خلاف نہیں دینا لاکھوں لوگ اعتقاف کرتے ہیں پور پاکستان میں لاکھوں حرم میں اعتقاف کرتے ہیں رانسوں کے دریاب آتے ہیں یہ کانسو بھی اوپر نہیں جا رہا ہے اور اس کے چند قطرے ٹک کے اور عرش ہل گیا یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار میرے حق میں خولہ کے حق میں اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے جو اقدام اللہ کے نبی پر وحی کہ آفار براہ ایسے ہو جاتے تھے گردن دھلک جاتے تھے اور غشی تاریخ ہو جاتے تھے اور ماتھے پر قصی نہ آ جاتا تھا تو حضرت عاشیٰ نے کہا خولہ خولہ چپ کرو چپ کرو وحی آگئی وحی آگئی وحی آگئی تو خولہ نے وہ تو اوپر لو لگائی تھی تو اس نے ایسے دیکھا ہاں پر وحی تو اس نے اور زور سے رونے شروع کر دیا کہ پتہ نہیں آپ اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے یا میری خلاف فیصلہ کر رہا ہے جو وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے پسینہ پہنچا وہ مسکر آئے لکہ خولہ مبارکہ اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دی صرف فتوہ نہیں آیا قرآن آیا تاکہ چودہ سو سال کے بعد لاہور کی عورتوں کو بتایا جا سکے کہ یوں بھی عورتیں تھی تو قیامت تک کے لئے خولہ زندہ ہو بھی قرآن کے ذریعے تو کیا قرآن آیا اٹھائیسا سفارہ قد سمع اللہ قولاً تجادلکا فی زوجها وتشتکی الى اللہ واللہ ویسنا تحاورکماً ان اللہ سميع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ماہن امہاتهم ان امہاتهم اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکراً من القول وزوراً وانہ اللہ لعفو غفور قرآن آیا اور ایسا خوبصورتہ میں کیا بتایا؟ قد سمع اللہ قد سمع اللہ اللہ لا مکان لا زمان ہے آنے اور جانے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے ہم اس کو نہ تصور ملا سکتے ہیں نہ تخیل ملا سکتے ہیں لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے اے میرے محبوب جب خولہ نے فریاد کی تو میں خود زمین پہ گتر آیا اس کی فریاد سننے کے میں خود آ گیا اور خولہ قولہ نے عزتی قول اللہ تجادلک فی زوجہا بڑا لمبس جیسے ہم نہیں ساتھ حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا تو یہ میرا لکب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ قول اللہ تجادلک فی زوجہا ہاں ہاں وہ میری محبوب بندی جو تجھ سے چھڑا کر رہی تھی تجھ سے ہاں کرونا چاہتی تھی تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب وَتَشْتَكِي الٰلَّهُ اے میرے حبیب آپ نے تو نہ سنا پھر اس نے مجھے سنایا وَاللَّهُ يَسْمَوْتُحَا بَرَكُمْ میں سونا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہے تھے آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہے تھے میں بھی موجود تھا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُمْ بَصِرُ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاب غلط ہے اور اس طلاب کا کولی مقم نافذ اس طلاب کا عمل نہیں ہوگا ہاں اس بول کا کفارہ ہے کفارہ ادا کر دیا جائے اور بی بی حلال ہو جائے گی یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزید تھے تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ سے تعلق بنا رہا یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آکے ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا یہ سب مٹی کے بودھ ہیں ان سے کچھ بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا